اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں مریم خان آپ کے ساتھ ایک بار پھر اپنی ایک نئی ریسپی شیئر کرنے آئی ہوں جس کا نام ہے خان شاہی بریانی ویڈ کریمی رائتہ اور یہ بہت مزیدار اور ڈیلیشیس ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور وقت کو زائر نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں میرے پاس ساری انگریڈینٹس موجود ہیں یہ ہم یہاں ساری انگریڈینٹس میرے پاس موجود ہیں یہ میں نے تقریباً چار عدد باریک کٹا ہوا پیاز لے لیا ہے یہ تقریباً چار درمیانی پیاز ہیں کٹی ہوئی باریک یہ ٹومیٹو پیسٹ ہیں یہ بھی تقریباً چار درمیانی ٹومیٹوز ہیں ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بیف ہمارے پاس 250 گریمز ہلدی پاؤڈر ہے یہاں پر تیز پتے ہیں تقریباً دو عدد سفہد الائچی ہے چار سے پانچ عدد دارجینی کے دو ٹکڑے ہیں ہمارے پاس یہ ہافٹی سپون میتی دان ہے ہافٹی سپون کالی مرچ ہے ریڈ چی لی ہے ایک ٹیبل سپون سونف اور دھنیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون دہی ہے تقریباً ایک پاؤ لسلدر کا پیسٹ ہے ایک اینا ہاف پودینہ ہے ایک ادر ٹیماٹر ہے پودینے کی ایک گڑیا ہے اور یہ املی ہے یہاں پر ہم نے تھوڑی لی ہے ہری مرچے ہیں پوٹیٹوز ہیں اور یہ بیریانی کے چاول ہیں ہمارے پاس ہافٹی جی گرم مسالہ ہے یہاں پر پسا ہوا اور سالٹ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ فوڈ کلر ہے اور سرکے کا استعمال کریں گے ہم وائلنگ پوائنٹ پر یہاں پر ہم سے کائٹ کریں گے تو یہ وینگر ہے میرے پاس اس کے علاوہ آئل تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی ریڈی کرنا یہاں پر ہم آئل کرم ہونے رکھ دیں گے آج میں کوکر یوز کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر ہم نے آئل کرم ہونے رکھ دیا تقریباً ایک کپ اور اب اس میں اپنی پیاز ایڈ کر لیں گے تقریباً چار درمیانی کٹی ہوئی ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر لی ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے پیاز کو ہم نے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے کرسپی براؤن کرنا ہے اور یہ لائی صلی اللہ حرمن دون اللہ کا شفا یہ دعا آپ ضرور یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں بھی یہ یہاں پہ ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو پیاز ہے وہ اچھی براؤن ہو جائے اور کرسپی براؤن ہو جائے تو تقریباً دو سے تین پینچ آپ اس میں سالٹ ایڈ کر لیں یہ ہم نے اس میں ڈال دی اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہ تقریباً تھوڑی سی براؤن ہو جائے گی یہ براؤن ہونے کے لیے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں جب تک ہم اپنے سپیسز برائن کر لیں گے یہ اب ہم اپنے سپیسز برائن کر لیں گے ہم اپنے سپیسز برائن کر لیں گے اس کو ہم توڑ کے ڈال دیتے ہیں اس کے بعد دارجینی ہیں دو ٹکڑے سفید الائچی ہے ہمیں اپنے سپیسز برائن کر لیں گے اس کے بعد دارجینی ہے کالی مرچے ہیں تقریباً ٹیبل سپون اور میتھی دانا ہے ہمیں تقریباً ٹیبل سپون یہ سب چیزیں ہم برائن کر لیں گے اس کے اندر ہمیں اپنے ریڈ چلی پاودر ہے تقریباً 1.5 ٹی سپون اور یہ ہلدی پاودر ہے تقریباً 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ یہ سونف اور دھنیا ہے یہ بھی تقریباً 1.1 ٹیبل سپون ہے دونوں چیزیں ان سارے مسالوں کو ہم ایک ساتھ گرائن کر لیں گے اچھی طریقے سے گرائن کریں گے موٹی نہیں ہوں گے دردرے سے نہیں ہوں گے یہ بلکل باریک اس کو گرائن کرنا ہے یہ ہمارے مسالے گرائن ہو چکے ہیں اب ان کو ہم اپنے بیف میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں اس میں بیف میں مسالے آٹ کر دیئے ہیں یہی پہ ہی ہم اس میں گرم مسالے بھی آٹ کر دیں گے تقریباً 1.5 ٹی سپون یہ ہمیں گرم مسالہ آٹ کر دیا ہے کیا پیسا ہوا گرم مسالہ ہے اور اب ہمیں سپائسز کو اپنے میٹ میں مکس کر لیں گے مرینیشن نہیں کرنی ہے ہم نے بس اس کو ایک مکس کرنے کے لیے ایک ساتھ ہم نے اس میں یہ سارے مسالے ڈال لی ہیں آپ چاہیں تو مرینیشن کے لیے رکھتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے بھی سپائسز ڈال دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسالہ نہیں ہے یہ ہمارے مسالے بیف میں جا چکے ہیں اور یہاں پر ہم پیاس کو چیک کر لیں گے کہ یہ براؤن ہو گئی ہے یہ ہماری پیاس براؤن ہو گئی ہے اب اس میں سے ہم ہاپ سے تھوڑی سی کم پیاس نکال لیں گے براؤن ہوئی ہوئی یہ ہم ہاپ سے تھوڑی سی کم پیاس نکال رہے ہیں یہ اچھے سے کرسپی براؤن ہو گئی ہے اس کی ہمیں آخر میں نیٹ ہوگی اور اب یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ تقریباً 1.5 ٹی سپون یہ ہم لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے یہ تقریباً ڈوالینہ 1.5 ٹی سپون ہے ٹیبل سپون ہے اس کے بعد جائے گا اس میں ہمارا بیف اس میں میں نے املی بھی شامل کر دی ہے یہ ہے ہم نے اس میں بیف شامل کر دیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد پانی بھی شامل کر دیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم دہی اور ٹومیٹو پیسٹ یہ ٹومیٹو پیسٹ ہم نے تقریباً چار درمیانیں ٹیماترو کا بنایا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً ایک پاؤ ہم نے دہی لی ہے لاشت میں ہم یہ اس میں دہی بھی شامل کر دیں گے پانی بلکل اید نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ٹیماترو کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے دہی ہم نے اس میں ڈالا ہے تو اس میں پانی خود موجود ہے اسی کے اندر یہ کھو گا اب ہم اسے میڈیم فلیم پر یہ دیکھئے لو سے تھوڑی سی میڈیم فلیم پر اب ہم اسے پکنے دیں گے جب یہ ہاف کھو جائے گا تو اب ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ آلو جلدی کل جاتے ہیں اس لئے ہم اس کو تھوڑا لاسٹ میں ایڈ کریں گے جب ہمارا گوشت ہاف کھو جائے گا اب ہم رائتہ بنا لیتے ہیں اپنا کریمی رائتہ اس کے لئے ہمیں چاہیے دہی تقریباً ایک پیار لی یہ ہم نے کریم لیے فریش ملڈ کی یہ صرف کریم ہے اس میں دودھ شامل نہیں ہے صرف کریم لینی ہے مائنی ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون مین کے کچھ لیوز ہیں چار سے پانچ عدد گرین چلیز ہیں تین سے چار عدد اور یہاں پر دو جبیں ہمارے پاس گارلکی ہیں اور سابود زیرا موجود ہے اور یہ ہرہ دھنیا موجود ہے ہمارے پاس اور اب ہم اس سب چیزوں کو گرینڈ کر لیں ہمارا رائتہ رائتہ ریڈ ہو گیا ہے اور یہ سو کریمی یہ ریڈ ہو گیا ہے یہ ریڈ ہو گیا ہے اب اس کی کوریینڈر سے ہم گارنشن کر دیں گے کوریینڈر لیوز ہم نے اس پر تھوڑے سے سپریڈ کر دیں کارنشن کرنے کے لئے یہ ہمارا رائتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارا جو مسالہ ہے گوشت اور آلو ہمارے گل سکے ہیں اب ہم اس میں منٹ آد کر دیں گے تقریباً فل ہینڈ منٹ کی لیوز ہیں یہ ہم نے آد کر دیئے اور یہاں پر گرین چلیز ہیں ہمارے پاس تقریباً چاہ چاہ پانچ عدد یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو 4-5 منٹس اس کو ہلکی آج پر پکنے دیں گے یہ ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا گوشت کر گیا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارے چاول بھی بوائل ہو گیا ہے اب ہم تیہ لگانے کا پروس شروع کریں گے سب سے پہلے ہم نیچے تھوڑا سا آئل اس طریقے سے ڈال لیں گے پھر یہ ہم ہم اپنے چاول لیں گے ابھی یہ ہم ہاپ ڈال رہے ہیں یہ ہاپ ڈال رہے ہیں ہم نے ڈال دیئے اب اس کے اوپر بریانی کا مسالہ ڈالیں گے اور یہ ہلکا سا آئل بھی تھوڑا سا سپریڈ کر دیں گے یہ بریانی کا مسالہ ہم اس پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہاپ ڈال جو ہمارے چاول لیں گے وہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور یہ باکی کا مسالہ بھی ہے یہ ہاں پر ہماری تیہ لگ گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے جو ایک ٹیماتر لیا تھا اس کو سلائسز میں اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور یہ پیاز جو ہم نے فرائد کی دی کرسپی آنین یہ ہم اوپر سے سپریڈ کر دیں گے اس طریقے سے اور یہ جو ٹومیٹوز ہم نے لیا تھے یہ ایک ادر ٹومیٹو کو ہم نے سلائسز میں کٹ لیا اور یہ اوپر سے پس ایسا ہمیں گارنشنگ کے لیے لگانا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے باقی یہ یہاں پر ہمارے پاس تھوڑا ایسا کورینڈر لیوز ہیں یہ ہم سپریڈ کر رہے ہیں فوڈ کلر کو میں نے تھوڑے سے دودھ میں جو ہے وہ ڈیزولف کر لیا ہے اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تقریباً سا آرہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سب میکس چیزیں ہو جائیں یہ اب ہم اس کو دم پر رکھ رہے ہیں دم پر رکھتے وقت اس چارٹنگ میں آپ فلیم تھوڑی ٹیز رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری مزددار سے بریانی ریڈی ہو چکی ہے اس پر دم لگ چکا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے بہت مزددار سی خوشبویں آ رہی ہیں یہ میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اس طریقے سے یہ ہم نے اپنی بریانی ڈش آؤٹ کر لی ہے یہ دیکھئے یہ خانس شاہی بریانی ریڈی ہے اور بہت خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اور یہ ہمارا رائتہ بھی جب ہم نے ریڈی کیا تھا فریمی رائتہ تو یہ تھی فرینڈز آج کی خانس بریانی اور آپ ضرور مجھے بتائے گا ٹرائے کر کے کسی لگیا آپ لوگوں کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں نماز کو اتمام کریں اللہ حافظ